اصل میں آج جو دنیا میں جو کرییشن آز یونیورس کا تصور ہے جو تقریباً اب متفق علیہ ہے کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرہ آف فیزکس نیوٹن کا دور ہے تو بابا ہے فیزکس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے بابا ہے تبعیات کیا ہے وہ نیوٹن ہے اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئین سٹائن کے ذریعے سے آیا اب یہ آئین سٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن یہ کہ بابا ہے تبعیات نیوٹن اس نیوٹونین فیزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے اس کا ذہن میں یہ نقصہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میٹر اس انڈسٹیکٹیبل مادہ ختم ہوئی نہیں سکتا وغیرہ 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 بہت مارے تقصیم بنی جا سکتا آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور اس پر اجماع ہے تقریبنا فیزکس کا اور کافی عرصے سے اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ کتنے بلینز اور بلینز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ اور اس سے کائنات کا آغاز ہوئی ہے اور نمبر دو اس کا ایک انڈ بھی ہے الہ آجل المسمح جسے قرآن کہتا ہے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے الہ آجل المسمح ایک خاص معدد مدت معینہ تک کہ یہ رہے گی اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فوٹونز ان میں حرارت اتنی تھی ٹریلینز ڈگری آف آرنہائٹ یا سنتی گرین جو چاہیں کہہ اور وہ رنگ آوے فروم بیٹن یہ تھی فرس سٹیج اف ڈی کرییشن اف ڈی کریشن اف ڈیس میٹیریل ورلڈ پھر یہ ذرات چھوٹے ہیں یہ مل جل گئے اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورسی کائنات ابھی پھیل رہی ہیں اور گیلیکسیز کے درمیان فاسنپ بڑھ رہا ہے اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے جی اگر ایک غبارہ ہو اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیئے اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھلائیں گے تو وہ ڈاٹ بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے فاسنپ بڑھتا جائے گا پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا تو وہ جو دو ڈاٹ کے درمیان فاسنپ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس جس مال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں غایہ بھی ہے ہم اپنی خلق میں ہم غصت کر دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے مہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کررے بنے اور سٹارز بنے اور پھر وہ کررے تھنڈے ہونے شروع ہیں انہی میں سے ایک کررہ ہمارا یہ یہ آگ کا کررہ تھا آگ کا جیسے سورج ہے لیکن تھنڈا ہوا تھنڈے ہونے سے یہ سکڑا ہے تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئیں اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹموسفیر کے شکل استیار اس ایٹموسفیر کے اندر پھر گیسیز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزار ہاں برس تک پانی برستا رہا پانی برستا رہا پانی برستا رہا جس سے سمندر وجود میں آئے اور وہ جو زمین تھنڈی ہوئی تو اوپر میں نے آج کا نظریہ تخلیص آپ کے سامنے رکھ دیا اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے یہ اختلافات ابھی ہیں لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے اگرچہ بائلوجی کے میدان میں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے انسان کی سوچ میں سوشل سائنسز میں ہر چیس کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن گھس چکی اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہے اس بگ بینگ اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پہلا یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا اس میں حرارت نہیں تھی حرکت بھی نہیں تھی لطیف اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کی گئی یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے ارواح انسانیاں میٹیریل نہیں ہیں ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات فرشتے اور ارواح انسان جسد نہیں تھا صرف روحیں تھی لیکن ہر ایک کی روح تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی اور ان سے اہد لیا تھا اللہ نے الستو می ربکم قالو بلا اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے اہد لیا تھا جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں نے ان سے ارز کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے جو شو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے اہد لے لیا اہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہیں اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں فل کانسیسنس سلف کانسیسنس کے ساتھ حضور ایک اہد کرتا ہے اقرار کرتا ہے ایک معاہدہ کرتا ہے تب میں نے جب ان سے ارز کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے یہ اہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا گیا اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹریرل ورڈ شروع نہیں ہوئی ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا کن فیقون کن فیقون عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے آسمان اور زمین شے دنوں میں پیدا کی ہے وہ دن ہمارے چوبیس گھنٹے والے دن تو نہیں ہے انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکم انہوں تک نو مہینے لگتا ہے ٹائم لگتا ہے عالم ارواح میں ملائکہ کے لئے چاہتے حال ہے آپ کا جبرائیل کو عرش معلہ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ابھی اس دور کی پیدا وارنگ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں ٹائم اینڈ سپیس ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا یہ پاسنگ ٹائم لہٰذا یہ ارواح انسانیاں پیدا کی گئیں جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتداد نہیں ہوئی تھی اور ان کو ایک کوڑ سٹروریج میں رکھ دیا گیا اب اس کے باگ لمبا سفر یہ جو تنظلات اور ارتقاء یہ اصل میں دو استلاحات آتی ہیں ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا سائنس تو ابھی نہیں تھی سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود لیکن یہ ہے کہ تنظلات ستہ تنظلات خمسہ الحد سے الواحد وغیرہ یہ ذہنی ایک خیالات تھے جہاں اقل اول سے فلک اول اور اقل سانی پیدا ہوئی اقل اور اقل سانی سے فلک دوم اور اقل سالس پیدا ہوئی نو افلاق اور ققول عشرہ یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے وہ تو کر لیمین ان کے ہاں پلفال مل جائے گے جن کی نہ کوئی سرط قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی سواری نہیں نہ سائنس اس کی کوئی تاہیت جو بات میں ارس کر رہا ہوں اب اس کے اطوار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم اہنگی ہیں مکمل ہم اہنگی ہیں جبکہ ابھی صرف نور اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرکت ارواح انسانیہ کب اور ملائک پھر وہ بیگ بینگ اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت شدید ترین حرارت شدید ترین حرارت اس دور میں جننات پیدا کیا اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَوَالِنْكَ الْفَقْخَارِ وَخَلَقْنَ جَانْنَ مِمْ مَارِدٍ مِّنْ نَارِ آگ کی لپٹ سے اور ایک دیگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جننات کو پیدا کیا وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُونَ سَمُونَ کہتے ہیں وہ جو ہوا بادس حموم جس میں ایک جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے لوں سہرہ کے لیے اس کا تصور کیلے آپ اس کی آگ سے اس کی حرارت سے جننات میں لگی ہے یہ جننات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے مٹی کی پیداوار نہیں ہے یہ ایک لطیف ترشے ہیں ہم سے مٹی تو انرٹ ہو گئی آگئی ہم مٹی سے بنے چاہے وہ ایولوشن کے لمبے پروسس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کرییشن ہوئی ہے لیکن ہیں تو دونوں مٹی سے قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے اور سائنس بھی کہتا ہے مٹی سے ہم دکھلے اور قرآن بھی کہتا ہے ہر شہ میں حیات جو ہے اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے مادہ تخلیق جو ہے حیواناتِ ارضی کا جن میں انسان بھی شامل ہے وہ تو ہے مٹی لیکن ممبع حیات پانی اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر دلدلی جگہوں پر وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے پھر پانی آ گیا ہے پھر پھٹ گیا ہے یہ تعامل چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں جو جو کیمیکل کمپاؤنس تھے اس کے بعد آرگینک کمپاؤنس بنے اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا درسوہ پیدا ہوا ایک سل امیبہ یہ ان کا کہنا ہے میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تنگید کر رہا ہوں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفقل ہے مٹی سے اور پانی سے بڑھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اب یہ سلسلہ جو چلا ہے اب وہی کہانی جو ہے دہرائی جا رہی ہے کوئی ایک سلسے رحم مادر میں بچہ پروان چاہتا ہے جو ہو سکتا ہے نائن ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو ایک جرسو میں سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں نو مہینے دہرائی یہ سیم پروسس سنگل سیل اور اس کے یہ مراحل ہیں تو زندہ تو ہے نطفہ بھی زندہ علقہ بھی زندہ بزغہ بھی زندہ ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے انتداج سے وجود میں آنے والا زائی گوٹ نطفہ تین امتحان وہ بھی زندہ لیکن جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل البلہ کا بات اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں وہ روح اس کی روح میری روح جو وہاں تھی وہ لاکر میری والدہ کے رحم میں وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے در پھوکی گئی ہے تب میں بنا ہوں میرا وجود انسان کے شکلے جاتی ہے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان